اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے میرے خطہ جنت اردی باکسر بندالہ کے غیور لوگو آپ بے شک عظمت حمت اور شجات کے کوسار ہو میرے بزرگو بھائیو ماں بینو آپ سب کو میری طرف سے دل کی اتا گرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ جان قربان کر دینا میرے بس میں ہے میں نہیں بات کرتا ستارے توڑ لانے کی میری ویلی بندالہ کے غیور لوگو آپ سب جانتے ہو کہ ہمارا ذریعہ محاش بہت ہی مادود ہے کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنا اور چند ایک لوگ ایسے ہیں جو سکاری ملازم ہیں اور ایک قصیر تعداد ایسی بھی ہے جو بھرون ملک میں کام کر رہے ہیں مانت مزدوری کر کے پیسے اپنے گھر والوں کو بیٹھے ہیں اپنے فیملی کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں جی رہے ہوتے ہیں انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک بندالہ کے غیور لوگو آپ نے کتنے ہی لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں جو بیگارت ہندو بنیانے بڑھر پہ شہید کیے چورہتر سال سے ہمارے اباواجداد قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور آج ہم اور آنے والے کل کو ہمارے بچے قربانی دیں گے کیا آپ نے سانیہ سیری بندالہ کی کیا آپ سانیہ سیری بندالہ کو بھول گئے ہو دیکھنا یہ ہے ہم نے تری سال میں جمہوریت کے علم مرداروں نے بندالہ بڑھر پر بسنے والے لوگوں کو کوئی ریلیف فنڈ دیا ہے کیا لوگوں کو محفوظ مکان بنا کر دیئے ہیں کہ وہ رات کو جب تھکے ہارے اپنی خیتل سے کام کر کے واپس آئیں اور گھر میں آرام سے سو سکیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ سانیہ سیری بندالہ کے بعد جمہوریت کے علم مرداروں کو چاہیے تھا کہ ہر لوگوں کو بہتری مکان بنا کر دیں تاکہ جو آپ وہ رات کو سویں تو ہر رات کو اس در سے نہ مریں کہ شاید آج انڈین کمانڈو آ جائے گی شاید آج ہندو بنیارات کو آ کر میرے اور میرے بچوں کا گلہ کاٹ دے گا لیکن اس جمہوریت کو 23 ہر ہو گئے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہماری ہم جیئے ہیں یا مریں ہمارے بارے میں کوئی کچھ نہیں سوچتے ہیں تو اس لئے ہر رات کو ہم مرتے ہیں ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سب لوگ پکے کنکریٹ کے گھر بنا لیں بڑے گیڑ لگا لیں تاکہ کوئی اندر نہ آسکے لیکن یہ سب حکومت کی ذمہ داری چیزیں کیونکہ ہم کٹرون لائن پر بسنے والے ہی حقیقت میں دفاع پاکستان ہیں میرے دوستو بھائیو یاد رکھنا یہ قرآن کا اعلان ہے جیسے تم ہو گئے ویسے ہی حکمران ملیں گے روایات میں ہے کہ بنی سرائیج کی سیاست بھی ان کے انبیاء کرام کرتے تھے میرے غیور لوگوں آپ پڑے لکھے ہو آپ سب اچھائی اور برائی کو پہچانتے ہو لیکن مت بولنا کہ آخر ایک دن سب نے وہ سپر پاور ذات باری تعالی کو موں بھی دکھانا ہے اس بابت بھی سوال ہوگا کہ تمہیں موقع دیا گیا تھا کہ اپنے لئے رہ برچنو تو کیا آپ نلکے ٹوٹی یا نالی کی خطر اپنا ضمیر بیچیں گے یہ مت سوچنا کون جیتے گا کون ہارے گا سوال تمہارے ضمیر کا ہے یہ آمانت ہے اور اس رب تعالی لازم آپ سے یہ احساب مانگیں گے کہ جب میں نے تمہیں موقع دیا تھا تمہاری زندگی میں حکمران کے چلنے کے لئے تو آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا یہ نہ دیکھا کوئی ہارے گا یا جیتے گا دیکھنا یہ ہے ووٹ آپ نے کس کو دیا ہے میرا آپ سب سے سوال ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ علم روشنی ریشت ستانی سے پاک کردار کے غازی بیدہ کے مازی کو ہی ووٹ دو کیونکہ عرصہ چرہتر سال سے آپ نے دیکھا ہوگا ووٹ یا تھانا کچیری کے نام پہ ہے یا پٹواری کلچر کے نام پہ ہے یا بڑے بڑے داہوں کے نام پہ لیے جاتے تھے لیکن کوئی کچھ نہیں کیا جاتا ہمارے لیے اگر آج آپ لوگ ملکہ ٹوٹی کے لیے ووٹ دو گئے تو آنے والے کل میں آپ کے بچے آپ کو ضرور گالی دیں گے مرنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں کو برادری عزم میں بٹا گیا کیا راجی لا الہ حلی اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑتے کیا جات لا الہ حلی اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑتے چھوڑیے کل کی بات ہے اسرائیل نے جب نحتے غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کو شہید کیا ان کے گرب جلا دیئے بے امتحاد ظلم کیا کیا وہ پوچھ کے مار رہا تھا کہ تم سیاں ہو یا سنی ہو تم چودری ہو یا راجے ہو اور جب ماتر کے گولے اندو بنیاں پھینکتا ہے وہ پوچھ کر پھینکتا ہے کہ کس کے گھر پہ جا رہا ہے یار آج تو ہم راجے جات مرچے موگر پتہ نہیں کیا سے کیا ہیں لیکن یاد رکھو کہ جیتو یا ہارو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن ووٹ زمیر زمیر دیکھ کر دو کہ کون سے یہ ہے کون سے اکدار ہے تو اللہ کے ہاں بھی آپ سرحروں ہوں گے کوئی جیتے یا ہارے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے صرف آپ ایک نظریہ کو ووٹ دینا اور کل قیامت کے دن اس نظریہ سے تو بچ جاؤ گے میرے بھائیو بندالہ میں جب کوئی مرتا ہے تو سب اگٹھے ہو جاتے ہو کوئی دیکھانے جاتا ہے راجہ ہے یا جات ہے یا مرزا ہے سب ایک ہو جاتے ہو تو کیا آج ہم اپنے بچوں کے بطر مستقبل کے لئے ایک نہیں ہو سکتے اس دنیا میں کتنے سال رہو گے سو سال دو سو سال تین سو سال واللہ آخر واللازم کلوں نفس انزائی کا تلبوت ہے جواب دے ہونا ہے لوگوں اپنے زمویر کو زمویر کو ٹوٹولو کہ کون صحیح حق دار ہے کون کردار کا غازی ہے کون مردے کے لندر ہے کون روشنی کا منار ہے یاد رکھو کارگل بار میں جب غریب لوگ صدیڑی کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے جو تو اچھے تھے یا کھانے والے تھے وہ تو بمبر اور پنجاب پاکستان میں چلے گے صدیڑی میں آ کر جو لوگ رہتے تھے ڈب میں جو لوگ آ کر رہتے تھے تو یاد رکھو ایک جماعت تھی جنہوں نے حکومت بھی نہیں تھی اور انہوں نے آپ کی مدد کی تھی بیلوس اور ہر غریب گھر میں کھانا دیا تو اس وقت یہ ہمارے پی ٹی آئی کے یا نونلی کے یا وہ جو ہے بٹو جو بھی تک مرے نہیں ہیں یہ لوگ سارے کہاں تھے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے ضمیر کو مت بیچیں اور جو مستحق ہے ووٹ اسی کو دویں ایشیر کے ساتھ اس قاتل سے بھی مقتول سے امدردی بھی یہ کس کی محبت کی جزا مانگے گا سجزا خالقوں بھی ابلیت سے یرانا بھی حشر میں کس سے اقیدت کا صلح مانگے گا خدا رہا خدا رہا ایک بار سوچ لیں وردنے سے پہلے وما علینا اللی البلاغ المبین اللہ تعالیٰ آقا حامی وناصر شکریہ